لگو کسان کلیان اکتا کی بیٹھک پی ڈیوی ڈی ریسٹ ہاؤس سولن میں آئے اوجد کی گئی جس کی ادھیکس تا پردیش ادھیکس جلیپ سنگھ نے کی اس بیٹھک میں پردیش پر بھاری کانتی پرکاش پردیش مہا سچی روبرٹ رائے سہیت انے لوگ موجود رہے چکوتا دھارک کسانوں نے پتہ دکاریوں کو اپنی سمسیوں کے بارے میں بھی عوض کروایا انہوں نے کہا کہ کرونہ سمیں میں انہیں نیرنتر پر تاڑت کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی سمیں سے مانسک پریشانی سے گجر رہے ہیں پردیش پر بھاری کانتی پرکاش نے سبھی چکوتا کسانوں کو بتایا کہ سرکار کے سمکش پیش آ رہی سمسیوں کا پرستاو رکھا جائے گا انہوں نے جتاونی بھی دی کہ اگر ان کی مانگوں کو سمیں رہتے پورا نہیں کیا گیا تو ویدان سبا کے باہر روش ریلی نکالی جائے گی جس پر مکہ منتری دورہ انہیں آشواشن بھی دیا گیا ہے پردیش پر بھاری کانتی پرکاش نے کہا کہ سرکار انہیں بار بار پیڑت کر رہی ہے وہ بید اخلی کی دھمکیاں دے رہی ہیں ساتھ میں 163 کے نوٹس بھی دیے جا رہی ہیں جو کی غلط ہے انہوں نے کہا کہ لنبے عصے سے پردیش کی کسانوں کی مالکانہ حق کی لڑائی لڑ رہی بات ہو رہی ہے کہ اندر سرکار نے کسانوں کے تین بل واپس لے لی ہیں اگر پردیش سرکار چکوتہ دھارکوں کے خق کی مانگ شیط کالین دھرمشالہ ویدان سبا میں نہیں لاتی ہے تو لگو کے لان منج ایک تا اعلان کرتی ہے کہ پردیش کے لگ بھگ پانچ لاکھ پریوار آنے والے چنابوں میں سرکار کے خلاف اپنا مددکار کا پریوک کریں گے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مانگوں کو مکہ منتری جیرام ٹھاکر کو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ وہ کیول اپنی بھومی کا مالکانہ حق مانگ رہے ہیں میں کانتھی پرکاش لگوکستان کلیانے اکتہ سے ہیما چل پردیش کے پر بھارے میں آج جو یہاں تحصیل سولن کی جو بیٹھ کر رکھی ہے پیڑوڑی ڈاسٹراؤس میں وہ اس لیے رکھی تھی ہم لوگوں نے کہ جو سرکار کی ملتی ہے تھی اسے افغت کرانے کے لیے میں نے یہاں یہ میٹنگ رکھی ہے اور آج بھی ہمارے سولن تحصیل کے سبھی چکوتہ دھارکوں نے اس میں بھاگ لیا اور جتنے بھی چکوتہ دھارک تھے انہوں نے جس طرح سے ہم نے جو باتیں ان کو سمجھائی ہے جیسا کہ سرکار ہمارا ہمارے لیے جیسے اس میں جو ہزار اکیس میں جو پندرہ اس کو ہم نے مارچ کو ریلی گی تھی بھی بیران سبہ کا گہراؤں کیا تھا اس میں جو منتری جی نے ریبنوں کے جو منتری جی تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری مانگ تھی انہوں نے اس مانگ کو ہماری کو بڑی صحیح طریقے سے سنا اور صحیح طریقے سے انہوں نے اس کو سمجھا اور ہم نے یہی کہا تھا کہ جو پچھلی جرکار نے 2015 میں عدی سوچنا جاری کی تھی وہ عدی سوچنا ہمارے سب بھی کی سب پوری کے پوری ہمارے چکوتہ دھارکوں کے خلاف تھی جیسا کہ پانچ بھی کے جبین کا مالکہ نکل لینا پیسہ جمع بھی کرنا پانچ ہزار پھر بھی وہ پردیس سرکاری اس پہ مالک لکھیا جا رہا اور جیسا کہ کسی کے پاس بیس بھی کے ملکیت تھی اور اس کو یہ چکوتے بھومی کا وہ پاتھر نہیں ہو سکتا تھا مالک نہیں بن سکتا تھا جیسا کہ ایک ہزار رپیہ ایک بھگے کا سال کا دینہ تھا دینہ کیا تھا جس کے ہم پچاس پیسے دیا کرتے تھے پنچائت میں بھی اور کوٹ میں بھی سنونی چھتر کے بعد بھی ہم نے اس پیسے کو کوٹ میں جمع کیا ہے تو اس لیے یہ جتنی بھی دس سرکار تھی پچھلی سرکار کی یہ سب کی سب سرکار نے ہماری سرکار نے سنی اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سوڑا تاریخ کو جو ہے اس کو کھلوز کر دوں گا اور جتنی جبین ہماری ایک ہی مانگتی جتنی جبین دے رکھیے گرام پچائت نے جب سے دے رکھیے جتنی دے رکھیے اس کو پونڈ روپ سے ہمارے کو مالک بنایا چاہے ایک بسوے دے رکھیے چاہے دو بسوے دے رکھیے چاہے بھی گا پانچ بھی گا دس بھی تی چالی پچاس بھی گا جو بھی دے رکھیے اس کے پونڈ روپ سے ہمیں سرکار مالکانہ حق دے تو سرکار نے ہم سے یہی کہا کہ ہم آپ کو پونڈ روپ سے پونڈ روپ سے جو ہے ہم آپ کو مالک بنا دیں گے اس جبین کا پرندو کچھ ایک آپ کو ان لوگوں کا ڈیٹا لیا کے دینا پڑے گا اور تاکہ میں آج بھی اس ڈیٹے کو بلکل صحیح طریقے سے کٹا کر اکتریت کر رہے ہوں اور اکتریت کر کے جو ہے مجھے سرکار کو بھیجنے سرکار کی طرف سے یہی چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی ہمارا جو مالکانہ حق کا مالکانہ حق مانگ رہے ہیں ان کو سرکار مالک بنائے